اسلام علیکم دوستو اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی چائنیز موبائل کا اگر سکرین وائٹ ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے دوستو ابھی تک میں نے موبائل نہیں کھولا اور نہ ہی میں نے اس کو چیک کیا ہے تو آپ کے سامنے اس کو کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے تو یہ میرے پاس کیوں موبائل ہیرو تین ازار ہے تو اس کی سکرین وائٹ ہوگی ہے اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو ابھی دوستو فون تو اپن ہو چکا ہے تو ہم اب چیک کرتے ہیں کہ اس کی سکرین وائٹ کیسے ہوئی تو دوستو یہ بلکل واضح اور صاف یہاں پہ نظر آ رہا ہے میں آپ دوستوں کو بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس کی یہ جو فلیکس ہے یہ ایک طرف سے کٹی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ یہ ساری کٹ گئی ہے ابھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ سے یہ تھوڑی سی کٹی ہوئی تھی میں آپ کو دکھانے لگا تھا تو یہ ساری کٹ گئی ہے یعنی کہ یہاں سے یہ ڈیمج ہوئی ہوئی ہے تو آپ کے پاس یہ سیم پرابلم نہیں آئے گی آپ کے پاس کوئی دوسرا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کہیں پہ کوئی کاربن تو نہیں آرہا اگر موبائل وارٹر ڈیمج ہے تو پھر کاربن ضروری ہے کاربن آیا ہوگا اس کی وجہ سے بھی اس کا کوئی نہ کوئی پرنٹ ڈیمج ہو گیا ہوگا جو یہاں سے لائنیں جاری ہوتی ہیں سی پی ایو میں وہ ڈیمج ہو گیا ہوگا آپ نے یہ سارا چیک کر لینا ہے میٹر کی مدد سے یہ جو رائیڈ سائیڈ پہ چار پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے یہ چار پوائنٹ ویسے فضول ہوتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا یہ اگر آپ اس میں نہ بھی لگائیں تب بھی آپ کے لسی ڈی چلنی چاہیے تو چلیے دوستو ہمارے پاس یہ مسئلہ تمہارے سامنے ہی تھا تو یہ جلدی حل ہو جائے گا تو اس کو میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ جائے کہ لسی ڈی اگر ریپلیس کرنی ہو تو وہ کیسے کی جائے تو دوستو ایل سی ڈی اتارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کی پیڈ کی جو سٹکر لگا ہوا ہے یہ کچھ اس طریقے سے لگا ہوا ہے کہ اگر میں اس کو ہیٹ دوں گا تو یہاں سے یہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے خدشہ ہے تو اس کے لیے دوستو میں کوئی احتیاطی یہاں پہ اس کے اوپر پتری رکھ دیتا ہوں یہ لسی ڈی کی ہوتی ہے بیک پہ تو اس کو میں یہاں پہ اس لیے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہیٹ اس طرف نہ جائے اس کے بعد میں اس کی ایل سی ڈی ہیٹ گن کی مدد سے اتار لیتا ہوں تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسے اس کو ایل سی ڈی کو اتار لیا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو کی پیڈ کا سٹکر ہے وہ بھی خراب نہیں ہوا تو اب ہم اس کے اوپر دوسری ایل سی ڈی لگا کے میں آپ کو چیک کر وڑھاتا ہوں کہ یہ وائٹ آرہی ہے یا اس کے اوپر ڈسپلی بھی آرہا ہے تو اب دوستو یہ میرے پاس ایک دوسری ایل سی ڈی ہے تو اس کو میں اس کے اوپر فکس کر دیتا ہوں دوستو فکسنگ کے لیے آپ دھیان سے دیکھ لیں اس کے جو پوائنٹ ہیں وہ آپس میں ٹاچ نہیں ہونے چاہیے اگر یہ آپس میں جڑ جائے تو پھر بھی سکرین آپ کی وائٹ آ سکتی ہے تو اس وجہ سے آپ نے ان کو جڑنے نہیں دینا تو اب دوستو میں ایک دفعہ اس کو ایٹ آرہی ہے چیک کر لیتا ہوں اگر لسی ڈی صحیح آ گئی تو پھر دوبارہ سے اس کو اچھے سے سول کر لیں گے تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سکرین کے اوپر ڈسپلی آ چکا ہے بلکل صحیح ہے تو اب میں اس کو اچھے سے سولڈ کر لیتا ہوں صحیح سے تاکہ یہ بعد میں وائٹ نہ آئے تو دوستو اس کو صحیح سے سولڈ کریں گے تب بھی نہیں تو یہ تھوڑے ٹائم کے بعد یہ وائٹ آ جائے گی تو یہ ہیڈ گن کا میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کعویہ کم وات کا ہے تو یہ صحیح سے گرم نہیں کرتا اس وجہ سے تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اب دوستو اس کو فکسنگ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تو میں اس کو سب سے پہلے یہاں سے صاف کر لیتا ہوں صفائی کے بعد ہم اس کو بند کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ آپ فائنلی چیک کر بھی لیتے ہیں کہ فکسنگ کے بعد اس پہ ڈسپلی آ رہا ہے تو ابھی بھی دوستو اس پہ ڈسپلی آ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سی ٹک کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ کیپ ایڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بات